بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوست امید کرتا ہوں میں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے دنیا میں سب سے بڑی طاقت یقین کی طاقت ہے اگر آپ کے اندر یقین ہے تو آپ یقین رکھیں آپ کی زندگی میں کبھی بھی ڈپریشن اور انزائٹی اس طرح سے نہیں آ سکتے یہ بات مفتلف ریسرچز میں دیکھے گئی ہے یہ بات مفتلف سٹڈیز میں تحقیق کر کے آپ کو انٹرنیٹ پہ بہ آسانی مل جائے گی ایک وقت تھا میں سوچتا تھا کہ کیا کہ صرف نماز پڑھ لینے سے صرف اللہ کا ذکر کر لینے سے صرف وقت کی پبندی کر لینے سے کیا ہمارے ڈپریشن ٹھیک ہو سکتا ہے جی ہاں ہو سکتا ہے اگر آپ کا یقین اللہ اور اس کے رسول پر ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستوں پر ہے یقین رکھیں آپ کو کبھی بھی کسی بھی طرح کا ڈپریشن اور انزائٹی اس طرح سے نہیں پکڑ سکتا جس طرح سے اس انسان کو پکڑ سکتا ہے کہ جس کا کوئی یقین نہیں اندر یقین رکھیں اس یقین کی طاقت آپ کے لیے بہت زیادہ انمول چیز ہے اور دنیا میں کسی بھی مذہب کو آپ فولو کرتے ہیں اگر آپ اس مذہب کے سٹرونگلی فولور ہیں آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا ڈپریشن اور انزائٹی نہیں ہو سکتا کیونکہ بڑی طاقت ہمیشہ چھوٹی طاقت کو کھا جاتی ہے وہ کمزور کر دیتی ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا لنک اگر آپ کا تعلق کسی بڑے بندے سے ہوگا دنیاوی اعتبار پر کسی بڑی شخصیت سے ہوگا کسی پرائم منسٹر سے ہوگا یا کسی ایسے بندے سے ہوگا جس کے پاس بہت زیادہ پاور ہے تو آپ کتنا کانفیڈنٹ محسوس کریں گے آپ کتنا سٹرونگ محسوس کریں گے یقیناً آپ کو یہی ہوگا کہ میرا جو دکھ در تکلیف ہے وہ میں اس سے شیئر کر لوں گا وہ تو یوں چھٹکی بجا کے میرے مسئلے کو حل کر دے گا تو جب آپ اللہ پر یقین کرتے ہیں تو کیا اللہ اس پوری دنیا کو بنانے والا نہیں ہے تو کیا اللہ نے اس دنیا کو نہیں بنایا اگر آپ اس بات پر یقین گھر لو کہ اس دنیا کو اللہ نے ہی بنایا اور میرا دکھ در تکلیف جو بھی ہیں یہ بہت چھوٹی ہیں اس کے آگے تو آپ یقین کریں کہ آپ کے بڑے سے بڑے دکھ در تکلیف کو بھی ایک سٹرونگ یقین مل جائے گا کہ یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرا اللہ بہت بڑا ہے میں نے یہ ساری باتوں کو اپنے اوپر رکھ کے تحقیق کر کے دیکھا ہے اگر آپ کو نہیں یقین تو آپ بھی کر سکتے ہیں میں چاہتا ہوں آپ ریسرچ کریں اور ریسرچ کے بعد آپ کی زندگی بدلنے والی ہے اگر آپ اسی طرح کی موٹیویشنل ویڈیوز انفرمیٹی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ہمارا مقصد ہی کی ہے پوری دنیا خیار رکھیے گا اللہ حافظ